آئیڈیل بوز آئینسٹائن گیس دیکھیں آئیڈیل اور ریل اس میں فرق کیا ہے آئیڈیل گیس وہ گیس ہوتا ہے ایک خیالی گیس جس میں کچھ پیرامیٹرز جو ہے وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں فار ایکزمپل ہم ایک گیس کنسیڈر کر لیتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں انٹریکشن نئی ہے اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں پوٹینشن انرجی اس میں نئی ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ یہ انٹریکٹ نہیں کرتا تو اس قسم کی جو گیس ہے کچھ اس میں ہم ریسٹریکشن لگا لیتے ہیں اور ہم اس طرح ایک خیالی بات کر لیتے ہیں تو پھر اس کو کہتے ہیں ایک آئیڈیل گیس یہ بوز آئینسٹائن گیس ہے ہمارے پاس سنس گیس ہے آئیڈیل ایٹ مینز نان انٹریکٹنگ مطلب وہی جو میں نے بات دی کہ اس میں انٹریکشن ہم کنسیڈر ہی نہیں کر رہے اور نو میچول انٹریکشن بیتوین پارٹیکل اور پوٹینشل انرجی آف انٹریکشن ہے زیرو ہنس انرجی آف پارٹیکل ایز انٹائیلی ترانسلیشن ان کریکٹر مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو انرجی ہے پارٹیکل کی وہ صرف کائنیٹک انرجی ہے یہاں پہ کچھ انرجی لیولز ہیں ای وان ای ٹو ای ٹری ای فار این ای فائف اور اس میں این وان این ٹو این ٹری این فار این فائف یہ نمبر آف پارٹیکلز اس پہ دسٹیبیوٹڈ ہے اس کے دی جنریسی جی وان جی ٹو جی ٹری جی فار این جی فائف ہے اور ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر بن جاتے وہ این کے برابر ہے کیونکہ یہ سارے نمبر ایڈ ہوکے ہمارے پاس ٹوٹل نمبر این آ جاتا ہے ہمارے پاس دسٹیبیوشن کچھ اس طرح آ جائے گی کہ ہمارے پاس یہ ہے اور یہاں پہ ہم الفا کو ڈیفائن کر رہے ہیں یہ اے کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اے ایس اکوڈ ای کی پاور مائنس الفا تو یہاں پہ جو اے کی پاور الفا ہم نے لکھا ہوا ہے وہ ہم اس انداز میں لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم اے اس کے پوٹ کر لیں تو اے کی پاور مائنس الفا یہ ڈیفیجن میں آ جائے گا اور اے کی اے کی پاور مائنس الفا ویلیو پوٹ کر لیں گے جو اے ہے مائنس وان سنس این آئی ایس نمبرہ پارٹکل ان دی آئیس لیول ای آئی ان اٹکیناڈ بھی نیگٹیو مطلب اگر اس کو ڈیکھ لے پوائنٹ کے این آئی جو ہے وہ نمبرہ پارٹکل سے نمبرہ پارٹکل ہم زیرو نہیں کر سکتے تو اٹکین بی اٹکین ناڈ اٹکین بھی زیرو آر پاسٹیو یہ زیرو آر پاسٹیو ہوسکتا ہے لیکن یہ نیگٹیو نہیں ہو سکتا ہے اٹکین آئیس جی آئی اس پاسٹیو یہ بھی پازٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹرم ہے یہ پورا یہ ہمارے پاس greater are equal to zero ہونا چاہیے اگر یہ اس طرح ہے تو پھر ہم ای کی پاور بیٹا ای آئی divided by as greater equal to one کر دیتے ہی اس سائیڈ پہ لے جائے گا ہم لے جائیں گے ایف ڈی گراؤنٹ سٹیٹ بھی zero سپوز کر لیتے کہ ہمارے پاس جو گراؤنٹ سٹیٹ ہے وہ zero ہے اگر وہ zero ہے تو یہ جو exponential term ہے یہ one کے برابر ہو جائے گا جو میں نے اتر لکھا ہے پھر ایکی value ہمارے پاس ادھر آ جائے گی ایکی value one کے برابر ہے اور one سے کم ہے برابر بھی ہو سکتے ایکی value یا one سے کم ہے یا one کے برابر ہے one سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو یہ ہم نے ادھر سے نکال لے اس کو ایکویشن one کرتے ہیں اب دیکھیں ایکی پاور مائنس الفا یہ جو exponential term ہے مائنس الفا تو اس کا مطلب ہے یہ اس طرح decay ہو گی لیکن alpha is equal to zero اگر ہم پھوز کر لے تو alpha is equal to zero پہ یہ one کے برابر ہو جائے گی تو ادھر دیکھیں یہ ایکی پاور مائنس الفا ہے یہ exponentially decay ہے تو یہ اس طرح یہ zero ہو جائے گا لیکن یہاں پہ یہ one ہے کیونکہ alpha is equal to zero ہے آپ alpha is equal to zero exponential میں پورٹ کر لے تو one کے برابر ہو جائے گا پھر similarly منس انفینیٹی سے اب جائیں گے پلس کی طرف اے کی پاور پلس تو یہ one سے یہ گزرے گا کیونکہ alpha is equal to zero پہ یہ one کے برابر اگر ہم جائیں گے تو اگر ہم جائیں گے تو ادھر zero ہے اور ادھر one ہے تو اے کی ویلیو تو یہاں پہ ہو سکتا ہے یا تو greater ہے یا zero ہے from this graph کیونکہ یہاں پہ اگر ہم جائیں گے تو اس کی ویلیو یا تو zero ہو جائے گی یا اس کی ویلیو one ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ point clear ہو گیا کہ a کی ویلیو greater than zero or equal to zero from one and two یہ دو equation اگر ہم one اور two کو combine کر لے تو اس سے ہمارے پاس zero as less than a as less than اب point یہ ہے کہ a کی جو ویلیو ہے وہ zero one اور ان کے درمیان ویلیوز ہوں گے یہ a کی ویلیو ہے ویلیوز ہوں گے تو پھر alpha جو ہے یہ minus mu divided by kg کے برابر ہے اور mu جو ہے یہ chemical potential ہے اور یہ condition لگا کے mu b as less are equal to zero بن جائے گا موسیقی